ہیلو ورینڈز آج میں اکسپلین کرنے والا ہوں بہت ایکچھی مووی جس کا نام ہے باربی اور یعصن دو ہزار تیس میں ریلیز ہوئی ہے کہانی کے سروات میں ہم دیکھتے ہیں کچھ بچوں کو جو باربی ڈالز سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے باربی ورڈ کو جہاں پر بہت سائی لڑکیاں یعنی کی جو ہم باربی ڈالز کے ساتھ کھیلتے ہیں انہیں ڈالز کو ریل ورڈ میں دکھایا جاتا ہے جو جندہ ہوتی ہیں اور وہ اپنے فینسی ڈریس کے ساتھ اپنے ڈریم ورڈ میں رہ رہے ہوتی ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں باربی ورڈ میں ایک خاص باربی کو جو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اسے ایک اوارڈ دیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ نمبر ون ہوتی ہے اسی کے ساتھ مووی سٹارٹ ہوتی ہے مووی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کینٹس اور اس کے ساتھ کچھ گروپ کو وہ لوگ پیچھے کنارے کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی باربی کو بلاتے ہیں پر باربی وہاں پر آتی تو ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ نکلی سا ہے نہ کوئی اصلی سمندر نہ کوئی اصلی گھر تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ایک فیک ورڈ ہے یعنی کہ ڈریم ورڈ تب ہی نائٹ پارٹی میں جب سب ہی باربیز ڈانس کر رہے ہوتی ہیں تب ہی ایک باربی کی موز سے نکلتا ہے کہ میرا مرنے کا من کر رہا ہے جس کی وجہ سے سب ہی لوگ ایک اسطم سے اسٹاف ہو جاتے ہیں اور سب ہی کچھ وہاں پر رک جاتا ہے کیونکہ باربی ورڈ میں کوئی بھی مرتا نہیں ہے اور یہاں پر سب کچھ صرف اصلی سا رہتا تو ہے پر کوئی اصلی رہتا نہیں ہے صبح ہوتے ہی جب باربی سو کر اٹھتی ہے تو اپنے پائروں کے اور دیکھتی ہے جو کافی عجیب طریقے سے ہو چکے ہیں اور وہ کافی چپٹے سے ہو جاتے ہیں تب ہی باربی یا دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اپنی سبھی دوستوں کو بتاتی ہے کہ میرے پائر تھوڑے سے عجیب ہو رہے ہیں یا دیکھ کر سبھی باربی گل اس باربی سے کہتی ہے کہ تم جا کر ویڈ باربی سے ملو کافی سمیں پہلے وہاں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی لیکن اچانک سے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اب وہ دیکھنے لیک بھی نہیں ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں باربی جا کر ویڈ باربی سے ملتی ہے اور ویڈ باربی اسے بتاتی ہے وہاں اسے بتاتی ہے کہ تمہیں ڈریم ورڈ سے نکل کر ریال ورڈ میں جانا ہوگا وہاں پر کوئی تمہیں وجہ سے بہت سیڈ ہے اور تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں اچھا طریقے سے ڈرائنگ نہیں کر سکتا اور اسی کے وجہ سے تمہارے باربی کافی عجیب ہو رہا ہے یا سننے کے بعد وہاں کین کو لے کر فارن ریال ورڈ میں چلے جاتی ہے لیکن باربی نے جیسا ریال ورڈ کے بارے میں سنا ہوتا ہے یہاں پر سب کچھ ویسا الٹا ہو رہا ہوتا ہے جو بھی لوگ اسے دیکھتے ہیں فارن اس کے پیچھے پڑ جاتے اور کچھ بیٹس کمنٹ کرتے ہیں جس کے وجہ سے باربی بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے تبیوہ باربی میں بیٹھی ایک لڑکی کو دیکھتی ہے جسے دیکھ کر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی باری لڑکی کون ہے یعنی کہ جو اس کے ساتھ کھیل رہا ہے وہاں اس سے پتہ لگا لیتی ہے اور اس کے پیچھے چل دیتی ہے پھر وہاں جا کر اس لڑکی سے باتیں کرنے لگتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم باربی کے ساتھ کیسا ویپ کرتی ہو اور تمہیں باربی ڈال پسند ہے یا نہیں پسند ہے اس کے بارے میں وہاں پر ایک کچھ لڑکیوں کا گروب بیٹھا ہوتا ہے جو باربی کے بارے میں بہت بیٹ کمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں باربی کے وجہ سے ہم لڑکیاں کافی کمجور ہو گئے ہیں یا سننے کے بعد باربی کا ڈل ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں جاہاں کا روٹی کنارے بنچ پر رو رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے سامنے سے کچھ لوگ آتے ہیں اور اسے گاڑی میں بیٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جراصل یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریال ورڈ اور ڈریم ورڈ کے بیچ کا فرق سمجھتے ہیں اور ان کے بیچ میں آنے جانے راستوں پر پارون لگاتے ہیں تاکہ کوئی بھی ڈریم ورڈ سے ریال ورڈ میں نہ سکے اور ریال ورڈ سے کوئی بھی ڈریم ورڈ میں آسانی سے نہ جا سکے اس کے بیچ کے سبھی دواجوں کو بندہ کھنے کام ان لوگوں کا ہوتا ہے تب ہی باربی ان آفیسر سے بچ کر بھاگ رہی ہوتی ہے اور تب ہی چھوٹی لڑکی کی مام وہاں پر گاڑی لے کر آ جاتی ہیں اور وہ باربی کی ہیلپ کرتی ہیں وہ بھی فوراں جا کر ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ اس کی مام کو دیکھتی ہے تو اس کی یادیں تاجی ہو جاتی ہیں وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہاں پر وہ اس کی لڑکی کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے آئی ہوتی ہے تب ہی وہاں ان تینوں کو لے کر واپس سے ڈریم لینڈ میں چلی جاتی ہے اوفیسز بھی لگا دار باربی کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ڈریم لینڈ کے راستے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے نزدیک آ جاتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ باربی ان لڑکی اور اس کی مام کے ساتھ ڈریم لینڈ میں آسانی سے پہنچ چکی ہیں اور جہاں پر کین ان سے پہلے آ چکا ہے اور کین نے وہاں پر سب کچھ اپنے انڈر میں کر لیا ہے یعنی کہ جو لینڈ کبھی باربی لینڈ ہوا کرتا تھا اب وہ کین لینڈ بن گیا ہے یعنی کہ سب کچھ کین کے انڈر میں آ چکا ہے اور وہاں پر اب کین کا راہ چل رہا ہے باربی کو یہاں سب بہت ہی برا لگتا ہے کیونکہ اس کی ناپسند والی چیزیں بھی وہاں پر ہونے لگتی ہیں جیسے کی آیاشیاں اور یہاں سب کچھ باربی کو بہت ہی عجیب لگتا ہے باربی بہت جور جور سے رونے لگتی ہے اور جا کر خوب گئی نیند میں سو جاتی ہے تب ہی وہاں لیڈی اپنے بیٹی سے کہتی ہے کہ ہمیں بھی اب اپنے ریال ورڈ میں لوٹ جانا چاہیے کیونکہ باربی نے ہار مان لی ہے تب ہی اس کے پاس کین آتا ہے اور کین کہتا ہے کہ ہمیں اس سب کچھ کو روک نہ ہوگا کیونکہ اگر اس کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہوگی تو دوبارہ کوئی بھی ڈریم ورڈ میں نہیں جا سکتا اور نہ ہی کوئی ریال ورڈ میں جا سکتا ہے کیونکہ یہ بیچ کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے اب کوئی بھی آنا جانا سب کچھ بند ہو جائے گا یا سنتے ہی یہ لیڈی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں واپس سے باربی کی مدد کرنے کے لیے واپس چلو جاؤں گی اور وہ اپنے بیٹی کو لے کر فون باربی کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ باربی کے پاس پہنچتے ہی اس سے کہتی ہے کہ ہم سے پہلے تو ہمیں سبھی باربیس کو اپنے ریال چہرے دکھانے ہوں گے اور انہیں ان کے پہچان بتانی ہوگی تاکہ وہ لوگ کین کے ماہ جال سے نکل سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ اب باربی ورڈ پر کین کا راہ چل رہا ہے اسی لیے سبھی باربیس کین کے اینڈر میں جا کر رہ رہی ہیں اور ان کے سیوہ پانی کر رہی ہیں کین بھی کافی خوص ہوتے ہیں تبھی سبھی بار بھی فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ لوگ کین کو مل کر بے کوب بنائے گی سبھی بار بھی کین کے نزدیک اتنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ایک ساتھ چھوڑنے پر کین کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کی آہے دنیا اجڑ چکی ہے تبھی سبھی کین کے بیچ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور سبھی کین ایک دوسرے سے لگنے جھگڑنے لگتے ہیں کیونکہ سبھی باربیس کو پانا چاہتے ہیں تبھی ایک کین بہت دکھی ہو جاتا ہے اور وہ باربیس سے کہتا ہے کہ مجھے باربی نہیں چاہیے مجھے اپنی مطلب کی چیز چاہیے تبھی وہاں پر آفیسرس آ جاتے ہیں اور باربی کے لیٹر یعنی کی آنر بولتی ہے کہ ہاں سبھی کو اپنی من چاہیے چیز ملے گی اور ڈریم بلٹ اب ایسا ہی رہنے والا ہے کیونکہ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوں گے تبھی وہاں پر ایک بڑی لیٹی آتی ہے جو باربی کو پہلے ملی تھی وہ باربی سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے باربی کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا تبھی وہاں بڑی حورت باربی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے ریل فرڈ میں اور باربی سے کہتی ہے کہ تم آجاد ہو باربی بہت زیادہ خوص ہوتی ہے تو ہیلو دوستوں اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہوتی ہے آشاء کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگ کو پشند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ جرور سیئر کریے